ظاہر ہے بقیدت طور پر چیف منسٹر خیبر پاکسون خریمین گھنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ سینئر موسٹ کو اگر چیف جسس نہ بنایا تو اتجاج کریں گے جسی آیا افریدی چیف جسس بنے اس کے بعد حامد خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کل کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ انکار کریں گے مگر اب تک کی صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے عوضہ قبول کیا ہے سب انہیں مبارک بات بھی دے رہے ہیں دیکھیں بطور وکیل میں بات کروں یا پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے طور پر دونوں صورتوں میں ہمارا ایک متفق کا ایک لحاظ سے مطالبہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام انصاف پر حملہ ہے آپ ایک سینئرٹی پرنسپل صرف آج کا نہیں ہے یہ الجہاد ٹرسٹ نائٹی نینڈی سکس میں آیا جس وقت پیپلز پارٹی نے اپنے بیس ورکرز کو آئی کوٹ کے ججز لگا دیا تھے اور اس کے بعد نائنٹی ایٹ سے پہلے انہوں نے سجاد علی شاہ کو چوتھے نمبر سے اٹھا کر کے چیپ جسٹس بنا دیا تھا پھر نائٹی ایٹ میں تمام سبرین کور کے ججز بیٹھے اور انہوں نے ایک ملک اصد ججمنٹ تھی جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں جو سینئر موسٹ ہوگا ہی will be the next چیپ جسٹس اور اس کے بعد عجبل میاں صاحب نے اتھ لیا تھا تو اس کے پرنسپل کے بعد وہ چلتا رہا ایک پریسیڈنٹ بیسٹ اور دوہزار دس میں جب ایٹینٹھ امینڈمنٹ انہوں نے کی اور اس ایٹینٹھ امینڈمنٹ بے انہوں نے وہ پرنسپل اف سینئرٹی اس میں انکلوڈ کر دیا انہوں نے کہا جو سینئر موسٹ جج ہوگا ہے will be the next چیپ جسٹس اور اسی پہ عمل درامت ہو رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ دو کام کر کے انہوں نے پہلے تو چھبیسی ترویم جس طرح کی ہے وہ سب کو پتا ہے جس طرح بندے اٹھائے گئے ہواہ کیے گئے پیسے دیئے گئے کیا کیا نہیں کیا اس کی تو constitutionality کے تو الگ question ہے دوسرا جو آپ انہوں نے تقسیم پیدا کر دی ہے سب سے بڑا principal litigant ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یا federal government ہوتی ہے یا provincial government ہوتی ہے یا صوبہ پنجاب ہوگا کوئی بھی صوبہ ہوگا یا کوئی بھی federation of Pakistan ہوگی تو وہ principal litigant ہے اور اس کے اندر judicial commission پارلیمانی committee کے اندر اس کے ذریعے آپ نے executive کے ذریعے یا پارلیمان کے ذریعے اور پارلیمان بھی وہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے اس کے ذریعے اگر آپ نے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے یا چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے اور اس کے طریقے سے آپ نے تمام ججز میں ایک ہوپ پیدا کر دی جو government کی طرف دیکھے گا جو independent فیسٹرے نہیں کرے گا جو government کے حق میں فیسٹرے کرے گا وہ چیف جسٹرے بن سکتا ہے اور جو independent فیسٹرے کرے گا جیسے بارہ جولائی کو فیسٹرہ آیا ہے اور اس کی سزا یہ ملے گی کہ آپ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا پھر اس دوڑ میں وہ سارے شامل ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے چھتر سال یہ نکتہ اہم ہے مگر اس پر تحریک انصاف کرے گی کیا یہ سوال کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی پوزیشن نہیں لیا اس حوالے سے آپ کا لاعامل کیا ہے عدالت سے رجوع کریں گے پارلیمنٹ میں ایجیٹیٹ کریں گے سڑکوں پر آئیں گے کیا کریں گے یا پھر قبول کریں گے اس بات کو کہ جیسے یا یا فریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ یا یا فریدی صاحب کی ذات سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے بہت اچھا انسان ہے اور بہت انڈیپیڈنٹ جج ہے لیکن وہ تیسرے نمبر پہ ہیں جو چیف جسٹس بننے کا حق ہے وہ سینئر نمبر ون کا ہے اور یہ بھی چیف جسٹس بنیں گے ان کے چھ سال ابھی تک پڑے ہوئے ہیں چھ سات سال جتنے بھی ہیں لیکن اپنی ٹرن پہ بنیں گے تو لہٰذا اس وقت جو ان کا چیف جسٹس بننا ہے وہ درست فیصلہ نہیں ہے ہم نے تو ایسے ہول پوری اس ٹوئنٹی سیکس امنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے ہمارا موقف بالکل واضح ہے ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ سینئر موسٹ کا یہ حق تھا جو چھینا گیا اور اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن کے دریئے آئینی بینچگرز کا تقرر ہوگا وہ انڈیپرڈنس اف جوڈیشل کے اوپر حملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جو راول پنڈی ڈسٹک کورٹ کا علا فیصلہ ہے جس کے نتیجے انہوں نے لکھا ہوا ہے جس طرح آرمی ترمیم آپ نے جیسے کہا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے اب اس میں ایک مسئلہ ہے جب آپ نے نیپ ترمیم کو چیلنج کیا تو جسیس منصور علی شاہ صاحب جن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیز بننا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کر گئی تھی پاکستان تحریک انصاف جب ترامیم ہو رہی تھی تو ووٹنگ کے محلے میں آپ نے حصہ نہیں لیا پھر پارلیمانی کمیٹی جو بنی اس کی بھی آپ لوگ نے اپنے نام اناؤنس کر دی ہے مگر پھر اس کا بھی بائیکارٹ کر دیا تو جب عزالت میں چیلنج کر رہے جائیں گے پھر سوال اٹھے گا کیا پارلیمان میں کردار ادا کرتے نہیں ہیں عزالت کے در پر آ جاتے ہیں نہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں یہاں جو پرنسپل کوئیسٹین آئے گا وہ یہ ہوگا کیا عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹیو کو انٹرفیرس کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے نمبر ایک نمبر ایک کیا انڈیپرنس آف جوڈیشری یہ کانسٹیچوشن کا بیسک سٹرکچر ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ ہے تو کیا اس سٹرکچر کو چینج کرنے کا حق پارلیمان کے پاس ہے یا نہیں ہے چونکہ یہ بیسک کوئیسٹین آنا ہے اور پارلیمان کی کمپیٹنس کے حوالے سے تو کسی کو کوئی اتراز نہیں گو یہ الگ بات ہے کہ ایف آم پاری سیون کی پیداوار ہے یہ الگ بات ہے کہ نیشنل اسمبری ابھی انکمپلیٹ تھی یہ الگ بات ہے کہ سینیٹر ابھی تک انکمپلیٹ تھی گیارہ جج ابھی میمبران ہمارے آنے تھے ان کا ابھی تک ریکشن نہیں اور یہ سارے بڑے اہم اعتراضات ہیں آپ کے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے اعتراضات آئینی بینچ نے سننے ہیں اور آئینی بینچ بنے گا وہ سنے گا پھر کیا ہوگا نہیں آئینی بینچ ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ جب اس طرح کے اریجنل کانسٹیچوشن کو جب چیلنج کرنے لگے ہیں تو جو آئینی بینچ ہے اسی کانسٹیچوشنل ایمینڈمنٹ کا ورنفتی پارٹ ہے اس کا پرادکٹ ہے لہٰذا یہ پورے سپریم کورٹ کے جو بینچز ہیں جو لارجر بینچ سنے یا فل کورٹ سنے ہماری تو ریکویسٹ ہوگی اس کو فل کورٹ سنے کیونکہ اتنا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جیسے پہلے انہوں نے فل کورٹ سترہ ججز بیٹھ کے انہوں نے سنا تھا وہ جو آرمی میں کورٹس بنائی تھی انہوں نے وہ جو پی ایلی دوہزار چودہ میں راول پنڈی ڈسٹک کورٹ والا فیسٹ آیا تھا تو لہٰذا ہماری اس میں ریکویسٹ ہوگی کہ یہ پورا فل کورٹ سنے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بائی پرادکٹ ہے آف دس کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ وہ اس کے اوپر فیسٹ آ کرے کہ کیا یہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ درست ہے یا نہیں مگر شبشن صاحب آج جسیس محصول علیشہ صاحب اور جسیس عائشہ ملک صاحبہ ایک کیس سن رہے تھے اور انہوں نے وہ کیس ٹرانسفر کر دیا کہ جب کانسٹیٹوشنل بینچ بنے گا تو یہ کانسٹیٹوشنل بینچ کا کیس ہے یہ اب ہمارا کیس نہیں ہے انہوں نے اپنے بینچ سے ٹرانسفر کر دیا یعنی انہوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا نہیں وہ ایک ہے کانسٹیٹوشنل کے اندر ہونے والی امینڈمنٹ اس کا یہ بطلب نہیں ہے کہ انہوں نے انڈورس کر دیا ہے اس کو انڈورس نہیں کیا یہ ہے کہ جب ایک لس آئے گی یعنی ایک کیس آئے گا تو اس کیس کے اوپر پھر ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہہ دیا ایک ڈورنیسیکس ایوینڈمنٹ درست ہو گئی ہے یا جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے وہ ختم ہو گیا آپ کو یہ کوئی دیکھا نہیں تھا آپ نے جو پی سیو کا اوتھ لیتے تھے اس کے باوجود جو زفرنی شاہ والی ججمنٹ ہے یا اس کے بعد والی ججمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اوپر اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کوئی پی سیو کے خلاف ایسا دیں گے ایون دن سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جو کانسٹیوشن کورٹ ہوتی ہیں انہوں نے اوتھ لیا ہے تو پریزرف دی کانسٹیوشن تو پرٹیکٹ ان پریزرف دی کانسٹیوشن تو پریٹیکٹ ان پریزرف دی کانسٹیوشن مینز کہ اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے آپ نے اس کو پریزرف کرنا ہے یعنی ایز آف ناؤ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی چیف جسٹس بنے اس کے بعد فل کورٹ ہو جو کہ اس معاملے پر فیصلہ کرے اور وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کرے ہیں یا آیا افریدی صاحب سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کہ یہ ہو جی بالکل بالکل درست بات ہے اور یہ ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم بھی چیلنج کریں گے وقلاہ بھی اس کو چیلنج کریں گے وقلاہ کی تنظیم میں بھی چیلنج کریں گی اور یہ کوئی اتنا عام بات نہیں ہے جو اس کے اندر ایک بہت بڑا بلندر ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ جوڈیشل کمیشن جہاں ڈومینٹ رول موجودہ حکومت کا ہوگا یا پولٹیشنز کا ہوگا وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے خلاف جو بینچ بنے گا وہ کونسا ہوگا اور ٹائم ٹو ٹائم بینچ بھی وہ تبدیل کرتے رہیں گے اور وہ بینچ وہ بنائیں گے کہ جو کیس آیا ہے فرض کرو کیس رزب ہو گیا یا کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے انہوں نے اس کو توڑا نیا بینچ کانسٹیوٹ کر دیا اس کو توڑا پھر تیسرا بینچ کانسٹیوٹ کر دیا اس کو ان کے اختیار بل گیا ہے یعنی یہ کبھی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بینچ کانسٹیوشن جو کہ ایک چیف جیسٹس کا دیکھیں نا دو ایک عبام رہا اس میں ایک اور ایشو ہے اس میں آپ کا کردار بڑا اہم ہوگا کیونکہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی کا کر دیا اب ایک جوڈیشل کمیشن بننا ہے اس جوڈیشل کمیشن نے جو بینچ ہے آئینی بینچ بنانا ہے اس میں بھی اب اپوزیشن کے دو آرہاکین ہونے ہیں ایک نیشنل سیمیزی سے ایک سینٹ سے اگر آپ اس میں بھی نہیں بیٹھے آپ پھر فری رن دے دیں گے حکومت کو بیٹھیں گے تو سوال اٹھے گا کہ پارلیمانی کمیٹی میں کیوں نہیں بیٹھے تو سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک سامنے نظر آ رہا تھا کہ اس میں تو ہم بیٹھتے یا نہ بیٹھتے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا اس لیے کہ ڈومننٹ رول اس میں پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے آٹھ بندہ فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہم بیٹھتے یا نہ بیٹھتے جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے اس کا فیصلہ ہم کل اور پرسوں کریں گے لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے لیکن ایز ای میٹر آف پرنسپل ہمارا ایک اپجیکشن ہے کہ یہ ٹوئنٹی سکس آمینڈمنٹ بلکل غلط ہے اور جوڈیشل کمیشن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئینی بینچز بنائے ان کو یہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بات زیر گردش ہے کہ جناب ون من شو نہیں ہونا چاہیے چیپ جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی یہ کہتے تھے کہ ماسٹر آف رول جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ کے صرف چیپ جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے ہاں اس کے اوپر ایگزیکٹیو یا پارلمنٹ ریلیجسلیشن نہیں کر سکتی ہماری رائی یہ تھی کہ اس میں سپریم کورٹ کے سترہ ججز بیٹھیں اور سپریم کورٹ رولز کومنٹ کریں لیکن انہوں نے سپریم کورٹ رولز کومنٹ کرنے کے بجائے پریکٹریسن پروسیجر ایکٹر آ گیا آپ کے سامنے کہ سینئر موز تین ججز بیٹھیں گے اور وہ فیسرہ کریں گے اور فل کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا جب فل کورٹ نے انڈورس کر دیا یہ پچھلے مہینے جب قاضی فائیسہ صاحب سے آرٹیکل سکسٹی تری اے میں اپنی مرضی کی انٹرپریشن چاہیے تھی تاکہ یہ لوٹے بنا سکیں یا لوگوں کو اغواہ کر کے ووٹ لے سکیں اور اس کے لیے انہوں نے آرڈینرس لے آئے ابھی آرڈینرس آیا نہیں تھا اس سے پہلے جناب کمیٹی بھی بیٹھ گئی نام بھی بدل گئے ہمین الدین صاحب کو اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے جو فیسرے دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اے کی انٹرپریشن کر دی اور اس کے بعد جو لوگوں کو اٹھایا گیا مار آ گیا تشدد کیا گیا بیویاں اٹھائی گئی وہ سب آپ کے سامنے ہیں یا لوٹے بنائے گئے یا پیسے دی گئے جو کچھ بھی ہوا اس سب میں آپ سب کی امید یہ تھی کہ اکٹوبر 25 کو ریٹائر ہوں گے جیسے قاضی فائیسر صاحب اور عصد قیسر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پھر حکومت نہیں رہ پائے گی عمران خان صاحب نے بھی متعدد جو صحافی سے ملاقات ایتی اس میں بھی کار ڈیسمبر میں الیکشن نظر آ رہے تھے تحریک انصاف کو پھر اپنی حکومت بنتی نظر آ رہی تھی الیکشن کے نتیجے میں کہ آپ بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے ہمیں ابھی بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا ہمارے ساتھ آپ کے سامنے الیکشن فراڈ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے جو سب ہم جیتے ہوئے لوگ باہر بیٹھے ہوئے جو ہارے ہوئے کٹ پتلی ہیں ڈاکہ ذنی کا ذریعہ وجود میں آنے والی فارم وڈی سیون کے پیداوار ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے اور مجھے بتائیں میں اس کانسٹیٹونسی کے حسابات کا میں امنے ہوں ایک لاکھ پانچ ازار ووٹ لی ہیں جو میرے سے آدھے سے بھی کم ووٹ لی ہیں آدھے سے بھی کم یعنی جو ڈیفرنس ہے ہمارا اس سے زیادہ ہے ففٹی تری داؤزن کا میرا ڈیفرنس ہے اور وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے چیف ایف بنا ہوا ہے اگر اس طریقے سے تینوں سیٹیں ساوات کی اور پنڈیٹ مرسی صاحب تو آپ کا مقدمہ ہے اس مقدمے کے جواب میں جو آپ انصاف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اگر اکٹوبر میں اور ڈیسمبر کے درمیان تیریک انصاف کرنے لگی تھی تو کیا اب بھی کر رہی ہے دیکھیں ابھی تو ہمیں انہوں نے اسی وجہ سے تو یہ الیکشن فراڈ سے بچنے کے لیے تو انہوں نے دوئیے دو نمری کی ہے بیسک ان کا مسئلہ تو وہی ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں یا آپ کی امید باقی ہے تو اس میں وہ کامیاب ہوگئے ہیں تو اس میں وہ کامیاب ہوگئے ہیں جس کار دو نمری کی رہے ہیں میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہو پائیں گے ہاں عارضی طور پر انہوں نے سپریم کونٹ کو تقسیم کر دیا عارضی طور پر یہ ابھی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگئے ہیں کہ کازی فائیسہ کے جانے کے بعد جو انڈیپیڈنٹ جوڈیشری نے رول ادا کرنا تھا اس کو روکنے میں کامیاب ہوگئے ہیں یہ اس ساری بیمانی اور فراڈ کے اوپر جو پردار ڈالنے کی ان کی کوشش ہے اس حد تک عارضی طور پر کامیاب ہوگئے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر کے لیے یہ چل پائے گا یہ سارا سیٹ اپ واپس ہوگا یہ ساری خرابیاں ختم ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی جو آزاد منصف یہاں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یقین ہے مجھے ایک بات بتائیں جو پرگرام میں شروع میں بات ہوئی آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جسیس یا یا افریدی فل کورٹ بنا کر اپنی ہی تائناتی کو قل ادم قرار دلوا دیں گے کیونکہ آئینی ترمیم قل ادم قرار دیں گے دیکھیں اپنی تائناتی تو اس میں جو اوت وہ لے رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کانسیچوشن کے خلاف چلوں گا وہ ایک کانسیکوینس ہے آف ٹوئنٹی سیکس آوینڈمنٹ کا ٹوئنٹی سیکس آوینڈمنٹ اگر ان کانسیچوشنل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو ان کا نوٹیفکیشن بھی ختم ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں سترہ یا چودہ جج بیٹھے تھے تو بہت سارے جج جیسٹس سرمت عثمانی صاحب تھے سرمت جلال عثمانی صاحب وہ سپریم کورٹ سے واپس گئے تھے آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ میں اسی طرح میرے خالے ایک اور جج صاحب تھے جسٹس یہ ہمارے صلاح الدین صاحب کے والد صاحب مجھے اب نام یاد نہیں آرہا وہ جج صاحب بھی سپریم کورٹ سے پھر واپس گئے تھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے تو اس طرح کی سیٹویشن میں جب اس طرح کے پرنسپل فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا کانسیکنس کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے to protect and preserve the constitution اب constitution پہ عملہ ہو جائے تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے وہ ذمہ داری ان کی باقی رہتی ہے وہ بالکل بیٹھ سکتے ہیں اس بنچ کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں فل کورٹ میں بیٹھ کے اس کو ڈیلیبریشن کر سکتے ہیں اور انڈیپیننٹلی فیصلے کر سکتے ہیں